اسفنجار ولی صاحب کے بیٹے ہیں احمل ولی انہوں نے کہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے تو بھئی آپ نام لے لیں جورت کریں نا پیسے اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیچل کے ساتھ ناظرین آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نگران وزریعظم جناب انواراللہ کاکٹ صاحب جو ہیں بلوچستان کے اندر سے ان کی مخالفت کیوں کی جاری ہے اور کیا بنیاد ہے اور کون زیادہ مترک ہے اس کی میں تفصیل بتاؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس صاحب بڑے مترک ہیں جنرل ایکشن کی تاریخ لینا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پنجاب الیکشن کی تاریخ لی تھی اس پر عمل درامت نہیں کرا سکے تھے اس کی بھی میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا پھر نگران کابینہ کی تشکیل ہو رہی ہے بڑے بڑے نام گردش کر رہے ہیں بڑے صافیوں کے نام بھی گردش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو اب تک کی جو معلومات ہیں وہ اس روشنی ڈالوں گا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو نگران مزریعظم ہیں کل انہوں نے حلف اٹھا لیا اور ذمہ داریاں اپنی ادا کر رہے ہیں بڑوشستان سے ان کا تعلق ہے اور بڑوشستان کے اندر سے مخالفت ہو رہی ہے کون مخالفت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کا میں نے کچھ کوئی لگایا ہے ایک تو اوپن بات ہو چکی ہے کہ جناب اختر مہنگل صاحب جو ہیں بی این پی مہنگل کے صدر ہیں بڑے متارک سیاستان ہیں وہاں کے چیف نسٹر رہ چکے ہیں اور ابھی اتادی جواں تھے پی ڈی ایم کے انہوں نے بڑا سخت خط لکھا جناب نواز شیف کو کہ جی آپ نے ان کو کیوں بنایا تو میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ان کا علاقہ ہے ورڈ بڑوشستان میں وہاں پہ کوئی قبائلی مسائل ہیں وہاں ان کا مخالف مہنگل قبیلے کہی ہیں شفیق مہنگل ان کے والد میر نصیر مہنگل تھے جو نگران وزریالہ رہ چکے ہیں بڑوشستان کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں ان کی اور اختر مہنگل صاحب کی بڑی ٹینشن چل رہی ہے وہاں فائرنگ بھی ہو چکی ہے ایک دوسرے پہ بڑے بڑے اتھیاروں سے ابھی مہینہ ڈیٹھ پہلے بڑا ایشو کریئٹ ہوا تھا تو جو شفیق مہنگل صاحب ہیں ان کا بڑا تعلق واسطہ ہے بڑا رابطہ ہے نگران وزیازم جناب انوار اللہ کاکڑ سے بیسے انوار اللہ کاکڑ کا تمام سیاسی رہنماؤں سے رابطہ ہے تو جو اختر مہنگل ہیں وہ انہوں نے اس وجہ سے بھی زیادہ مخالفت کی ہے ان کی نامی نیشن کی اور ان کے وزیازم بننے کی اب دیکھیں اور بھی قوم پرس جماعتیں ہیں جیسے میر اسرارالہ زہری صاحب ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں وہ بی این پی عوامی کے صدر ہیں ابھی بلوشتان اسمبلی جو کال پر سو ٹوٹی ہے اس میں ان کے چار ایم پی ایس تھے وہ اس حکومت کا احصہ تھے پھر وہ خود بھی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں پیپس پارٹی کے دور حکومت میں اور وہ بھائی ہیں نواب سناولہ زہری کے حالانکہ گو کہ ان کے اچھے تعلقات آپس میں نہیں ہیں انہوں نے بھی حمایت کیا ہے جناب انوارالہ کاکڑ کے وزیازم بننے کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ انوارالہ کاکڑ صاحب جو ہیں بلوشتان سے ہیں اور تمام بلوش رہنماؤں کو ان کی حمایت کرنی چاہیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ بلوشتان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں ان کو آسانی ہو جو بھی ایشیوز ہیں ہم ان کو ایشیوز بتائیں یہ کہنی کہ ان کی ٹانگیں کھینچیں اسی طرح ایک اور قوم پرس جماعت ہے نیشنل پارٹی جس کے صدر اور ڈاکٹر عبدال مالک وہ بھی چیف نیسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی انوارالہ کاکڑ کی تو اختر مینگل صاحب تنہا ان کی مخالفت کر رہے ہیں محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں وہ بھی قوم پرس جماعت ہیں پشتون ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اس پہ کوئی منفی رد عمل ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا ان کی طرف سے بھی حالانکہ جو دوزار آٹھ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت جناب انوارالہ کاکڑ جو ہیں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور محمود خانہ چکزئی سے آر گئے تھے یعنی رائیولی اگر کچھ بنتی ہے ڈریکٹ تو ان کی محمود خانہ چکزئی سے بنتی ہے انہوں نے بھی کوئی کھل کے مخالفت نہیں کی ایک اسفنجار ولی صاحب کے بیٹے ہیں عمل ولی انہوں نے کہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے تو بھئی آپ نام لے لیں جورت کریں نا پھر اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہیں آپ پھر جورت کریں بڑے سیاسدان بڑی سیاسی فیملی کے آپ خانوادیں ہیں آپ ان کے آپ این پی کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت تو ناظرین اس تناظر میں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہ شاید انیس سو ستانوے اٹھانوے کی بات ہے جب فاروق لغاری نے اشتیفہ دیا اور نیا صدر پاکستان بنانا تھا تو میاں محمد نواز شیف جو سابق وزیعظم ہیں نون لیگ کے قائد ہیں انہوں نے مشاورت کی اور این پی معافی چاہتا ہوں این پی اس وقت ان کی اتحادی تھی نون لیگ کی انیس سو ستانوے کی حکومت میں خیبر پختونخواہ میں وزیعالہ تھا جناب سردار مہتاب عباسی نون لیگ کی طرف سے تو سرطاج عزیز صاحب جو معروف اکانومسٹ ہیں وزیر مشیر خزانہ رہے چکے ہیں کئی محکموں کے وزیر رہے چکے ہیں تو نون لیگ کے اندر یہ ایک سوچ ڈولپ ہوئی کہ جی اپنا خیبر پختونخواہ سے سرطاج عزیز کو صدر پاکستان بنا دیا جائے تو ولی خان صاحب تھے اسون جہار ولی تھے این پی نے بہت ڈٹ کے جی مخالفت کر دی انہوں نے کہا نواز شیف صاحب میں وہ لفظ یوز نہیں کروں گا وہ بڑا سخت لفظ ہے نامناسب لفظ ہے کہ آپ یہاں سے کے پی کے سے کسی کو صدر پاکستان نہ بنائیں آپ کسی اور صوبے سے بنائیں تو پھر جسٹس ریٹائیڈ محمد رفیق تار مرہوم کو صدر پاکستان بنایا گیا تھا یعنی یہ اپنے صوبے سے جو قوم پرس جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے نعرے بازی کر کے مرکز پر الزام تراشی کر کے پنجاب پہ الزام تراشی کر کے تو اپنے صوبے سے کسی کو بڑے عدے پہ نہیں دیکھنا چاہتے تو اختر مینگل صاحب بھی شاید اسی سوچ پہ عمل کر رہے ہوں اور اسی لئے انہوں نے انمارالہ کاکٹ صاحب کی مخالفت کی ہے ناظرین نگران کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے بہت سے نام چل رہے ہیں سلطان علی علانہ ہیں معروف بزنسمن ہے پاکستان کے ٹاپ کے بزنسمن میں ان کا اشمار ہوتا ہے اکانمی کو سمجھتے ہیں ان کا نگران وزیر اخزانہ کے طور پر نام آیا ہے اور جو فیٹ اف کا ایک اشیو تھا پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالنا تھا تو اس کی حکمت تملی بنانے میں بھی یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی تھی پھر محمد علی دورانی صاحب کا نام آ رہا ہے وہ سابق وزیر اطلاع تو نشیاد رہے چکے ہیں کہ جی وہ نئے وزیر اطلاع ہوں گے لیکن ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ محمد علی دورانی صاحب قابینہ کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہمارے کچھ صافی دوستوں نے آمن میر صاحب کے ساتھ ایک شغل لگانا شکر دیا ہے ٹکرز میں ان کے نام بھی آ رہا ہے جی وزیر اطلاع کے طور پہ سلیم صافی کا نام بھی دیا جا رہا ہے تو آمن میر صاحب نے وضاعت کیا ہے اور اپنے صافی دوست و بھائیوں سے کہا ہے کہ ان کا نام اپنی خبروں میں نہ دیں تو میر صاحب کوئی بات نہیں مزے لینے دیں دوستوں کو آپ بھی تو اپنے پروگاموں میں کبھی ایک بار کچھ کر دیتے ہیں چغل لگا لیتے ہیں ناظرین سب سے اہم معاملہ الیکشن کا ہے الیکشن کب ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں مردم شماری کب ہونی ہیں سٹارٹ مردم شماری ہو چکی ہے ہلکہ بنیاں سپریم کورٹ میں آج ایک کیس لگا ہوا تھا ہلکہ بنیوں کے معاملے پہ تو چیف جسٹس صاحب بڑے مترک نظر رہے وہاں ڈی جی لا الیکشن کمیشن کے پیش ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بتائیں جی الیکشن کب ہوں گے بھئی آپ کو بہت جلدی ہے چیف جسٹس صاحب ابھی تو نگران حکومت نے کل چار سمالہ ہے پہلے ہلکہ بندیاں ہونی ہیں آپ جائزہ لے لیں قانون کے مطابق ہلکہ بندیاں جو ہی مکمل ہوں گی پھر الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے گا اس سے پہلے آپ نے چودہ مئی کی ایک ڈیٹھ دی تھی نہیں پنجاب میں تو الیکشن کرا لیا تھے نہیں ہو سکے وہ کیس چلتا رہا بڑی ہے کہ جی توہینی عدالت ہو جائے کا نوٹس ہو گا سابق کابینہ کو سابق وزیعظم کو کچھ نہیں ہوا ایسے ہی مٹی ڈلتی رہی چودہ شعار صاحب کے مطابق وہ جو بیان دیتے ہیں مٹی پا دیو مٹی پا دیو مٹی پا دیو تو بارال آپ کی یہ بات ٹھیک ہے ایس چیف جسس پوچھنا آپ کا رائٹ بنتا ہے کل میری الیکشن کمیشن کے سیکٹری ہیں عمر عمید صاحب ایوان صدر میں ان سے میری گفتگو ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ جی کب آپ یہ الکہ بندیوں کا کام شروع کرنے والے ہیں تو انہوں نے مجھے اندیا دیا کہ آئندہ چند روز میں الیکشن کمیشن کا ایک بھرپور اجلاس مرکت کیا جا رہا ہے اور جس میں ان کی قانونی ٹیم اور دیگر جو فیلڈ کی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ پورا اپنا فیڈ بیک دیں گی بریفنگ دیں گی رپورٹ دیں گی اس کے بعد بازابطہ ہم آئندہ ایک دو ہفتے کے اندر یہ کام شروع کر دیں گے اور جو ہی مردم شماری کے مطابق خلقہ بندیوں کا کام مکمل ہوگا تو پھر الیکشن کی تاریخ کی حوالے سے سوچا جائے گا ناظرین انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا حقائق پر مبنی قبریں آپ کو دیتا رہوں گا میرا پرغام دیکھنے پسند کرنے کمٹس کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوئی بہت شکریہ